بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ارحم برز پلینٹ چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویرز آج کی ویڈو کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کہ کس طرح ہم کریک انڈے کو ٹوٹے ہوئے انڈے کو ٹھیک کر سکتے ہیں برز کا وہ والا انڈا جو کہ فرٹائل ہوتا ہے یا بھی نیولی ہی فیمل پیرٹ نے لے کیا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے بچہ نکلے تو کس طرح سے اسے ہم ریپیئر کر سکتے ہیں اسی ٹاپک کو لے کر چلیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دو ہی ریکویسٹ آپ سے ہیں اگر ابھی تک آپ نے سورہ اخلاص اور درودہ ابراہیم نہیں پڑھا تو کائنڈلی پڑھ لیجئے گا سیکنڈ ہماری اس چینل ارحم برز پلینٹ کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچھ اور آپ ویڈیو سن کر ایکسپرٹ ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری خوصلہ افضائی ہو بات کرتے ہیں کہ انڈا کریک ہو جائے جیسا کہ میں آپ کو پکچر میں شو کر رہا ہوں اب کریک بھی دو تین جگہ سے ہو سکتا ہے ایک انڈے کا وہ والا حصہ جو کہ خالی ہوتا ہے تصویر میں آپ کو شو کروا رہا ہوں ایک یہ والا حصہ جو کہ خالی ہوتا ہے دوسرا وہ والا حصہ جس میں جلی ہوتی ہے جس میں زردی ہوتی ہے اور چپکی ہوتی ہے انڈے کے چھلکے کے ساتھ اب ان دونوں صورتوں میں چاہے انڈا اوپر سے ٹوٹے جو خالی جگہ ہے یہاں سینٹر سے ٹوٹے جہاں پر جلی چپکی ہوئی ہے ہم نے کس طرح ریپیئر کرنا ہے دو ٹپ آپ کو یہاں پر بتاؤں گا سب سے پہلا ٹپ یہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی انڈا کریک ہو تو اسے ٹیپ لگا دے لیکن میں اس حق میں اس لئے نہیں جو ٹیپ ریکمنٹ کی جاتی ہے وہ شیشے کی ٹیپ ہوتی ہے جس میں سے ہوا کا گزر نہیں ہوتا تو ٹیپ اگر آپ نے لگانی ہے تو ہم نے ڈکٹری ٹیپ لگانی ہے جو کہ پکچر میں آپ کو شو کروا رہا ہوں یہ کاغذ کی ٹیپ ہوتی ہے جو کہ مسامدار ہوتی ہے اس میں سے ہوا گزر سکتا ہے جس طرح انڈے کے چھلکے کے مسام ہوتے ہیں اس میں سے ایکسیجن ہوا گزر سکتی ہے اسی طرح یہ شیشہ ٹیپ نہیں بلکہ یہ اس کی کاغذ کی ٹیپ ہوتی ہے جو چپکنے میں بھی کافی سٹرانگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ شیشہ ٹیپ کے مقابلے میں کافی زیادہ بہتر ہوتی ہے تو آپ نے شیشہ ٹیپ کی بجائے ڈکٹری ٹیپ یہ عام شاپ سے یہ ٹیپ مل جاتی ہے کاغذ کی ٹیپ ہوتی ہے پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ نے انڈے کو لگا دینی ہے جہاں سے بھی کرائے کو تو یہ بیسٹ وے بن جاتا تب یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ ڈبل ٹیپ کی لگا دیں یہ انڈہ تھوڑا کریک ہے زیادہ لگا دیں جتنا کریک ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ ٹیپ لگانی ہے اس سے زیادہ نہیں لگانی یہ ہو گیا فرسٹ میتھڈ دوسرا میتھڈ جو ہے ہم یوز کرتے ہیں مومبتی جیسا کہ پکچر میں دکھا رہا ہوں کہ مومبتی کو جب آگ لگا کر اسے الٹا کیا جاتا ہے تو اس میں سے ڈراب نکلتے ہیں انڈراب کی جو موم ہوتی ہے اس کو ڈائڈیکٹ انڈے اوپر نہیں پھینکنا اس کو کسی چمچ کے اوپر الٹی سائیڈ کر کے یا کسی سٹیک کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر آپ پھینک کر پھر اس چیز کو آپ انڈے کے اس اسے پر رگر دیں جہاں پر وہ انڈہ کریک ہویا اس سے کیا ہوگا کہ کریک ہوئی جگہ موم سے بھر جائے گی اور وہ فل اپ ہو جائے گا اب کریک انڈہ کس صورت میں ہو سکتا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ فیمل پیرٹ جب مٹکی سے باہر آتی ہے اس کا پنجہ لگ جاتا ہے یا ہماری کوئی نیگلی جنسی ہو سکتی ہے انڈہ چیک کرتے ہوئے کریک ہلکہ سا ہو جاتا ہے اب یہ ذہن میں آپ نے بات رکھنی ہے ایسا نہ ہو کہ انڈہ اس لئے کریک ہوا ہو کہ بچے نے باہر نکلنا ہے مطلب کہ کس دن پورے ہو رہے ہیں تو ہم اس کو ٹیپ لگا دیں ایسا نہیں کرنا یہ میں انیشیل ڈیز کی بات کروں شروع کے دن اگر آپ کو لگتا ہے کہ انڈے کو دیئے ہوئے فیمل پیرٹ کو بیس کس دن ہو گئے ہیں پھر کریک ہوئے اس کو ٹیپ یا اس کو ہم نے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ شروع کے دنوں میں اگر کریک ہو جب زردی بنی ہو چک بن رہا ہو تب ہم نے اس کو ریپیر کرنا ہے یہ بات آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بات آپ نے اپنے مائنڈ میں کنفرم کرنی ہے کہ یہ چک اس کے اندر مکمل نہیں ہے چک نے انڈا نہیں توڑا یہ یا ہمارے سے ٹوٹا ہے یا فیمل پیرٹ سے ٹوٹا ہے چک کبھی بہت چھوٹا ہے یہاں بھی بن رہا ہے تو اس کو اس لئے ریپیر کرنا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور بینفیٹ دے گی جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے برس کا میڈیکل باکس ہم سے آرڈر نہیں کیا تو کائنڈلی آرڈر کریں یہ ہمارے برس کے لئے بہت ضروری ہے اس میں ویٹامنز کیلشم انٹی برٹک موشن بخار بریڈنگ پاورڈر جیسی ساری چیزیں باکس میں موجود ہیں اور ابھی ہم بہت مناسب قیمت میں بلکہ ڈسکاؤنٹ ریٹ میں رمضانہ فرمے ڈیلیوری کارنین ڈیلیوری بھی فری ہے بریڈنگ پاورڈر بھی فری ہے اور ریٹس بھی کم ہیں اس کے علاوہ دانہ ساف کرنے والی مشین اور مٹکی کے آگے سٹیک لگانے والی جو پرادکٹ ہے وہ بھی آپ کو ہمارے سے مل جائے گی آرڈر کریں 0-347-446-117 بردائیں کی سو مچ دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ